بسم اللہ الرحمن الرحیم وری ونیربل بیوز ہمیں اس کے بارے میں دیکھنا ہے بچے جو ہے نا وہ آزاد خیال ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہے کہ they are promptly moving in the street یا on the road side تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ سائیکل رائڈنگ اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے helmet اور اس کے لیے جوہنا using gloves اور پھر یہ ہے کہ boots جو اس کو یعنی لیسز بندیوں جس طرح سے well equipped training دینی چاہے ہیں when moving on the road اور not on the road side they are to move they are to move on the paved path ایک جو راستہ ہے جو بچوں کے لیے خاص طور پر اس راستے پر ہی رہنا چاہیے اور بچے باز اوقات جہاں وہ جب move کر رہے ہوتے ہیں تو there are many spots جہاں پہ مثلا گھر کے سامنے سے gateway ہے اور گاڑی gateway سے نکل رہی ہے یا driveway پر ہے تو وہ move کر رہی ہے تو اس کا خیال رکھنے کے لیے ان کو direction دینی چاہے ہیں you be vigilant about those cars those are moving on the dry ways اور پھر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو paved path پر رہنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو movement ہے crossing movements اس کا خیال رکھنا چاہیے بعض اوقات یہ ہے کہ animals are also moving on the road تو ان کے بارے میں vigilant رہنا چاہیے اور ایسی بھی صورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کو animals کو بچاتے ہوئے cat ہے dog ہے تو بعض اوقات گرنے کا خطشہ ہوتا ہے اور اس سے road safety جانا وہ awareness بڑی ضروری ہے اس میں چوٹ لگنے کا خطرہ ہے پھر زخم آنے کا خطرہ ہے اور پھر یہ ہے کہ زیادہ speed سے چلانا جانا اور پھر یہ ہے کہ break کو test اور check کرنا بعض اوقات break جانا وہ slip ہو جاتی ہے یا tire slip ہو جاتا ہے تو اس میں بھی دوسروں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات ایسی جگہیں ہیں جہاں blind spots ہیں we are unable to know کہ rather other person is moving blind spot یعنی right left سے آتے جاتے کا پتہ نہیں چل رہا تو یعنی street ہے crossing ہے تو اس میں تیز جو movement ہے running on the road that is not so safe تو بچوں کو تربیت دینی چاہیے کہ they must stop at the blind spot and ensure their pathway کہ وہ راستہ safe ہے کوئی اور کوئی بائیک موٹر بائیک یا کوئی اور تیز رفتار کوئی چیز کوئی باتوں کا چیز ہوتا ہے کہ the animal is running on the street تو ایسی صورت سے بھی vigilant رہنا چاہیے کہ جو small towns ایسے areas ہیں جہاں پہ even blind spot is there تو animals کے ساتھ جو کلائین یا ٹکھراو جنبازوں کا یہ بھی نقصان دے ہوتا ہے بچوں کو traffic signals کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے کہ where the stop sign is تو we must stop cycle پر چلنے والے لوگ یا پیدل چلنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ the stop sign is not for us it is for the others for cars and other vehicles no it is the stop sign is that we must stop ourselves and we to ensure our own way on the right and left side اور اس کے بعد ہمیں cross کرنا ہے double road crossing is there تو we must ensure کہ آدھی road ہم ایک تفاہ cross کریں اور آدھی road جنباز یعنی دوسرے سے میں جا کے پھر ensure کریں کہ rather the traffic is running یا پھر we are to wait for اور if the road is single road and even then we ensure both side and then we to move and cross the road at the place where that is very specifically for the crossing of the road اور traffic sign signal stop sign ہے اور پھر یہ ہے کہ جو cities کے اندر اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جو pedestrian ہیں ان کے لیے بھی اپنے signals ہیں ایک moving sign آرہا ہوتا ہے green sign آرہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ pedestrian can cross the road اور پھر یہ ہے کہ باقی لوگ وہ بھی vigilant ہوتے ہیں کیونکہ ان کا sign stop sign ہوتا ہے red sign ہوتا ہے اور اس میں رک جانا چاہیے ہمیشہ خیال رکھیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے stop sign red sign is to stop stop the car stop the bicycle and stop yourself when you are crossing the road وہ اپنے لیے یہ بھی نقصان دے ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے بھی نقصان دے ہو سکتا ہے تو بچوں کو یہ ضرور تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ان stop sign کو understand کریں اور اس کے بارے میں they share their awareness to the other those are not leading and those that not following those rules thank you very much for being with us